خواتین حضرات یہ انداز بیان احمد فراز اور صرف احمد فراز کا حصہ ہے اور آپ سب جانتے ہیں کہ فراز صاحب بہت سے نشیب و فراز سے گزر کے اس مقام پہ پہنچے ہیں بین الاقوامی شہرت کے مالک میرے تعارف کے محتاج نہیں خاص طور سے اس شہر میں جسے انہوں نے اپنا لیا ہے دو برس پہلے انہوں نے اپنے آپ کو ایک مقامی شاعر کی حیثیت سے یہاں اپنے کو پیش کیا تھا فراز صاحب کی محبت اہل واشنگٹن کے لیے باعث عزت اور باعث مسرد تھے میں فراز صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ اپنا کلام پیش کر کے اس مشاعرے کے عدبی وقار ہوں ہم بھی شاعر تھے کبھی جانے سخن یاد نہیں ہم بھی شاعر تھے کبھی جانے سخن یاد نہیں تجھ کو بھولے ہیں تو دلداری فن یاد نہیں ہم بھی شاعر تھے کبھی جانے سخن یاد نہیں تجھ کو بھولے ہیں تو دلداری فن یاد نہیں دل سے کل مہوے تکلم تھے تو معلوم ہوا کوئی کاکل کوئی لب کوئی دہن یاد نہیں دل سے کل مہوے تکلم تھے تو معلوم ہوا کوئی کاکل کوئی لب کوئی دہن یاد نہیں عقل کے شہر میں آیا ہے تو یوں گم ہے جنون عقل کے شہر میں آیا ہے تو یوں گم ہے جنون لبِ گویا کو بھی بے ساختہ پن یاد نہیں عقل کے شہر میں آیا ہے تو یوں گم ہے جنون لبِ گویا کو بھی بے شاختہ پن یاد نہیں اول اول تو نہ تھے واقفِ آدابِ قفص اور اب رسم رہے راہِ چمن یاد نہیں اول اول تو نہ تھے واقفِ آدابِ قفص اور اب رسم رہے اہلِ چمن یاد نہیں ہر کوئی ناوک و ترکش کی دکان پوچھتا ہے کسی گاہک کو مگر اپنا بدن یاد نہیں ہر کوئی ناوک و ترکش کی دکان پوچھتا ہے کسی گاہک کو مگر اپنا بدن یاد نہیں وقت کس دشت فراموشی میں لے آیا ہے وقت کس دشت فراموشی میں لے آیا ہے اب تیرا نام بھی خاکم بدہن یاد نہیں وقت کس دشت فراموشی میں لے آیا ہے اب تیرا نام بھی خاکم بدہن یاد نہیں اور یہ بھی کیا کم ہے غریب الوطنی میں کے فراز ہم کو بے مہری ارباب وطن یاد دیں ایک اور غزل ہے یوسف نہ تھے مگر سر بازار آگئے یوسف نہ تھے مگر سر بازار آگئے خوش فہمیاں یہ تھیں کہ خریدار آگئے یوسف نہ تھے مگر سر بازار آگئے خوش فہمیاں یہ تھیں کہ خریدار آگئے ہر بار کیا ہے بلکل آپ کا اثر ہوا کچھ چلیے وہ غزل چھوڑ دیا آپ کی طرح سلسلے چھوڑ گیا وہ سبھی آتے جاتے سلسلے چھوڑ گیا وہ سبھی جاتے جاتے برنہ اتنے تو مراسم تھے کہ آتے جاتے سلسلے توڑ گیا وہ سبھی جاتے جاتے برنہ اتنے تو مراسم تھے کہ آتے جاتے شکوہِ ظلمتِ شب سے تو کہیں بہتر تھا شکوہِ ظلمتِ شب سے تو کہیں بہتر تھا اپنے حصے کی کوئی شمہ جلاتے جاتے کتنا آسان تھا تیرے ہجر میں مرنا جانا پھر بھی ایک عمر لگی جان سے جاتے جاتے کتنا آسان تھا تیرے حجر میں مرنا جانا پھر بھی ایک امن لگی جان سے جاتے جاتے جشن مقتل ہی نہ برپا ہوا ورنہ ہم بھی جشن مقتل ہی نہ برپا ہوا ورنہ ہم بھی پاب جولا ہی سہی ناچتے گاتے جاتے جشن مقتل ہی نہ برپا ہوا ورنہ ہم بھی پاب جولا ہی سہی ناچتے گاتے جاتے اس کی وہ جانے اسے پاس وفا تھا کے نہ تھا اس کی وہ جانے اسے پاس وفا تھا کے نہ تھا تم فراز اپنی طرف سے تو نبھاتے جاتے سلسلے توڑ گیا وہ سبھی جاتے جاتے برنہ اتنے تو مراسم تھے دو چھوٹے ایک نظم ہے پھر چھائی کر یہ ڈاکٹر تیہ کی فرمائش تھی اس پہ میں اس کر رہا ہوں میں کے دو روز کا مہمان مہمان تیرے شہر میں تھا اب چلا ہوں تو کوئی فیصلہ کر بھی نہ سکوں زندگی کی یہ گھڑی ٹوٹتا پل ہو جیسے کہ ٹھہر بھی نہ سکوں اور گزر بھی نہ سکوں میں کے دو روز کا مہمان ہوں تو منزل کیسی کوئی بستی ہو بسیرہ ہی نہیں کر سکتا ایک مدت ہوئی لیلہ وطن سے بچھڑے ایک مدت ہوئی لیلہ وطن سے بچھڑے اب بھی رستے ہیں مگر زخم پرانے میرے جب سے سر سر میرے گلچن میں چلی ہے تب سے برگ آوارہ کی مانن ٹھکانے میرے آج اس شہر کل اس شہر کا رستہ لینا آج اس شہر کل اس شہر کا رستہ لینا ہائے کیا چیز غریب الوطنی ہوتی ہے یہ سفر اتنا مسلسل ہے کہ تھکھار کہ میں بیٹھ جاتا ہوں جہاں چھاؤں گھنی ہوتی ہے آج اس شہر کل اس شہر کا رستہ لینا ہائے کیا چیز غریب الوطنی ہوتی ہے یہ سفر اتنا مسلسل ہے کہ تھکھار کہ میں بیٹھ جاتا ہوں جہاں چھاؤں گھنی ہوتی ہے تو بھی ایسا ہی دلارام شجر ہے جس نے مجھ کو اس دشت قیامت سے بچائے رکھا ایک آشف تسرو آبلہ پاکی خاطر کبھی ظلفوں کبھی پلکوں کو بچائے رکھا دکھ تو ہر وقت تاقب میں رہا کرتے ہیں یوں پناہوں میں کہاں تک کوئی رہ سکتا ہے کب تلک ریت کی دیوار سنبھا لے کوئی وہ تھکن ہے کہ میرا جسم بھی ٹھہ سکتا ہے اجنبی لوگ اجنبی لوگ نئے لوگ پرائی گلیاں زندگی ایسے قرائن میں کٹے گی کیسے تیری چاہت بھی مقدس تیری قربت بھی بہشت دیش پر دیش کی تفریق کٹے گی کیسے دیش پر دیش کی تفریق گھٹے گی کیسے آخری بند ہے ناغذیر آج ہوا جیسے بچھڑنا تیرا کل کسی روز ملاقات کا امکان بھی ہے ناغذیر آج ہوا جیسے بچھڑنا تیرا کل کسی روز ملاقات بھی امکان میں ہے میں یہ پیراہن جان کیسے بدل سکتا ہوں کہ طرحات میرے دل کے گریبان میں ہے بزم سجالی جائے دل گرفتا ہی سہی بزم سجالی جائے دل گرفتا ہی سہی بزم سجالی جائے یاد جانا سے کوئی شام نخالی جائے وہ مربت سے ملا ہے تو جھکا دوں گردن وہ مربت سے ملا ہے تو جھکا دوں گردن میرے دشمن کا کوئی وار نخالی جائے مصفِ رخ ہے کسی کا کہ بیازِ حافظ مصفِ رخ ہے کسی کا کہ بیازِ حافظ ایسے چہرے سے تو بس فال نکالی جائے مصفِ رخ ہے کسی کا کہ بیازِ حافظ ایسے چہرے سے تو بس فال نکالی جائے چہر ہے کہ رفتا رفتا یہی زندہ میں بدل جاتے ہیں رفتا رفتا یہی زندہ میں بدل جاتے ہیں اب کسی شہر کی بنیاد نہ ڈالی جائے رفتا رفتا یہی زندہ میں بدل جاتے ہیں اب کسی شہر کی بنیاد نہ ڈالی جائے دل گرفتا ہی سہی بزم سجالی جائے یادِ جانا سے کوئی شام نہ خالی جائے ایک اور تازہ وضل کے چھوٹی بیر کی وضل ہے فسانہ نہیں کہ تجھ سے کہیں دکھ فسانہ نہیں اور دل بھی مانا نہیں کہ تجھ سے کہیں دکھ فسانہ نہیں کہ تجھ سے کہیں دل بھی مانا نہیں کہ تجھ سے کہیں آج تک اپنی بے کلی کا سبب آج تک اپنی بے کلی کا سبب خود بھی جانا نہیں کہ تجھ سے کہیں آئی تک اپنی بیک علی کا سبب خود بھی جانا نہیں کہ تجھ سے کہیں بہترہ حال دل ہے اور تجھ سے بہترہ حال دل ہے اور تجھ سے دوستانہ نہیں کہ تجھ سے کہیں بہترہ حال دل ہے اور تجھ سے دوستانہ نہیں کہ تجھ سے کہیں ایک تو حرف آشنا تھا مگر اب زمانہ نہیں کہ تجھ سے کہیں ایک تو حرف آشنا تھا مگر اب زمانہ نہیں کہ تجھ سے کہیں اور اے خدا درد دل ہے بخشش دوست اے خدا درد دل ہے بخشش دوست آبو دانا نہیں کہ تجھ سے کہیں اے خدا درد دل ہے بخشش دوست اب تو اپنا بھی اس گلی میں فراد اب تو اپنا بھی اس گلی میں فراز آنا جانا نہیں یہ تو اس سے کہنا دلکھوسانہ میں ہم خوابوں کے بیوپاری تھے پر اس میں ہوا نقصان بڑا ہم خوابوں کے بیوپاری تھے پر اس میں ہوا نقصان بڑا کچھ بخت میں ڈھیروں کالک تھی کچھ اب کے غزب کا کال پڑا ہم راکھ لیے ہیں جھولی میں اور سر پہ ساہو کار کھڑا یا بون نہیں ہے ڈیوے میں وہ باج بیاج کی بات کرے ہم بانچ زمین کو تکتے ہیں وہ ڈھو رناج کی بات کرے ہم کچھ دن کی محلت مانگیں وہ آج ہی آج کی بات کرے جب دھرتی سہرا سہرا تھی ہم دریا دریا روئے تھے جب ہاتھ کی ریکھائیں چپ تھی اور سر سنگیت میں سوئے تھے تب ہم نے جیون کھیتی میں کچھ خواب انوکھے بوئے تھے کچھ خواب سے جل مسکانوں کے کچھ بول کبد دیوانوں کے کچھ لفظ جنہیں مانی نہ ملے کچھ حرف شکستہ جانوں کے کچھ نیر وفا کی شموں کے کچھ پر پاگل پروانوں کے پھر اپنی گھائل آنکھوں سے کچھ ہو کے لہو چھڑکایا تھا ماتی میں ماس کی خاد بھری اور نس نس کو زخمایا تھا اور بھول گئے پچھلی رت میں کیا کھویا تھا کیا پایا تھا پھر اپنی گھائل آنکھوں سے خوش ہو کے لہو چھڑکایا تھا ماتی میں ماس کی خاد بھری اور نس نس کو زخمایا تھا اور بھول گئے پچھلی رت میں کیا کھویا تھا کیا پایا تھا ہر بار گگن نے وہم دیا اب کے برخا جب آئے گی ہر بی سے کونپل پھوٹے گی اور ہر کونپل پھل آئے گی سر پر چھایا چھتری ہوگی اور دھوب گھٹا بن جائے گی جب فصل کا ٹی تو کیا دیکھا جب فصل کا ٹی تو کیا دیکھا کچھ درد کے ٹوٹے گجرے تھے کچھ زخمی خواب تھے کانٹوں پر کچھ خاکستر سے کجرے تھے اور دور افق کے ساگر میں کوئی دوبتے ڈولتے بجرے تھے اب پاؤں کھڑاؤں دھول بھری اور جسم پہ جوک کا چولہ ہے سب سنگی ساتھی بھیدورے کوئی ماسہ ہے کوئی تولہ ہے اس گھات میں وہ اس تاق میں وہ اس گھات میں یہ ہر اور تھگوں کا تولہ ہے اب گھاٹ نہ گھر دیوار نہ در اب گھاٹ نہ گھر دیوار نہ در اب پاس رہا ہے کیا بابا بس تن کی گھشڑی واقعی ہے جا یہ بھی تو لے جا بابا ہم بستی چھوڑے جاتے ہیں تو اپنا قرض چکا بابا 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 موسیقی